دکھ ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ بارحال جیسے جیسے سوسائیٹی آگے بڑھی تو فقط کمیونٹی نہیں within کمیونٹی بھی outside کمیونٹی بھی اس جگہ same situation ہے یہ جو separation کے cases ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی شوق نہیں ہوتا ہے کہ اچھا فلاں کبھی separation case آ جائے گا فلاں کبھی اس طرح سے تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ کیوں ہوتا ہے کیوں اس وقت تک بات پہنچتی ہے کیا اس کے اسباب اور عوامل ہیں لیکن بعض دفعہ جب ہم ہم سامنے ایسا معاملہ آتا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اگر الگ بھی ہونا ہے نا تو انسانوں کی طرح لگ ہو جاؤ ایک طریقہ ہوتا ہے اس separation کا کہ جس میں ایک دوسرے کو اتنا زیادہ زلیل اور رسوہ کیا جائے اتنا اس میں کیچڑ اچھالا جائے کہ جو آس پاس والے انہیں بھی بھو محسوس ہونے لگ اور وہ بھی اپنی ناک بن کر کے دو دو مو چھپا دے بینے کہ کیا ہو رہا ہے ارے علی ابن ابی طالب نے تو دشمن کے ساتھ سلوک کیا کہ اگر وہ عدو خدا تو قتل تو کیا حکم رسول سے لیکن کم اس کم انسانیت کا خیال رکھا کیا آپ اپنے ہزبن کے لئے اپنی وائف کے لئے اتنا کرنے کو تیار نہیں اگر آپ نے الگ ہونا بھی ہے کہ کوئی اور معاملہ بھی ہو گئے کم اس کم اتنا تو خیال رکھے جس نے آپ کے ساتھ دس سال زندگی گزاری ہے بیس سال زندگی گزاری کیا ضرورت ہے کچھ باتیں ہو سکتا ہے شہید ہی ہوں گی اس میں یعنی ایسی کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہوں گی غلط نہیں ہوں گی لیکن کیا ضرورت ہے جب آپ نے بیس سال زندگی گزاری ہے آخر میں آپ نے جدائی ہونا ہے تو کیا آئل محمد کے اخلاق کے ساتھ جدائی نہیں ہو سکتے یہ وہ باتیں جو ہمیں اہل بیت ادھار علم السلام کے اخلاق سے سیدھنے والی ہیں اور پھر اس میں اتنا زیادہ جھوٹ بھی کہتے ہیں اتنا زیادہ الزامات بھی لگاتے ہیں کہ واقعا یعنی دل دکتا ہے تو جس طرح جس طریقے سے آدھاب ازدواج سکھ لائے گا اس طریقے سے آدھاب تلاق بھی ہیں ایک طرح سے اگرچہ کہ منفور ترین حلال ہے یعنی ایک ایسا حلال ہے کہ جو سب سے ناپسندیدہ ہے لیکن بارالہ ایک حلال عمل ہے اس کو بھی ایک طریقے سے انجام دیجئے ایک دوسریک ایسے در پینا پڑ جائے کہ فائدہ کسی کو نہیں ہونے والا فائدہ سے وکیلوں کو ہونے والا اب میں نے اشارہ کر دیا اب میں کسی تفصیل میں جاؤں اس کے آپ سے بھی وکیل پیسے بھرتا اس سے بھی وکیل پیسے بھرتا فائدہ کسی کو نہیں ہونے والا میں نے ارز کیا کہ میں شہادت کی مجالیس میں سے زیادہ اور تفصیل میں نہیں جا سبتا تھا لیکن کچھ باتیں تھیں جو مجھے کہنا ضروری جو میں نے بیان کر دیں